اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان مان آج جنوری انیس سو اسی کی پچیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحذاب کی آیت پنتالیس سے ہو رہا ہے تھرٹی تھری اور پارٹی سائی آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ عام ترجمے میں جسے دروس کہتے ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ یہی الفاظ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق آگے جا کے اسی صورت کی آیت چھپن میں آتے ہیں تو وہ تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق ہے خصوصیت سے باینی وہی الفاظ خدا اور اس کے ملائکہ کی طرف سے مومنین کے مطلق آتے ہیں یہ بڑی اہم حقیقت ہے نبوت تو ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص تھی اور وہیں ختم ہو گئی لیکن جسے رسالت کہتے ہیں یعنی اس پیغام کا آگے پہنچانا اس پیغام کے مطابق عملی نظام قائم کرنا یہ فریضہ حضور کے بعد امت کے سپرد کیا گیا جماعتِ مومنین کے سپرد کیا گیا تو نبوت کو چھوڑ کر یہ جو باقی فرائضِ زندگی تھے جتنی خصوصیاتِ کبرہ تھیں اب ان کی حامل یہ امت ہوئی حضور کے متبعین ہوئے یہی ہے ختمِ نبوت کہ یہ جتنے فرائض اور ذمہ داریاں تھیں یہ اب یہ امت پھر انجام دے گی مومنین پھر انجام دیں گے قرآنِ کریم نے اسی لئے اس امت کو کہا کہ اب تم وارثِ کتاب ہو تو یہ کتاب ہے جو مکمل ہے غیر متبدل ہے محفوظ ہے قیامت تک کے انسانوں کے لئے ذابطہِ حیات ہے تو اس لئے خدا کی طرف سے کسی اور وحی آنے کی تو ضرورت نہیں رہی یوں ختمِ نبوت ہوئی لیکن وحی جو ہے وہ تو اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کے نظم و نص کے لئے ہدایات دینے کے لئے آئی ہے تو وہ جب تک دنیا میں انسان ہیں اب یہ کتاب ان کے لئے ذابطہِ حدایت ہے اور کتاب تو الفاظ اور حروف اور نقوش میں لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ ذابطہِ حیات ایک زندہ نظام کی شکل میں انسانوں کے ہاتھوں سے قائم ہوتا ہے اور وہی انسان ہیں کہ جنہیں مومنین کہا گیا ہے امت کہا گیا ہے حضور کی اور اس اعتبار سے یہ جتنے فرائض نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں تھے اب وہ فرائض اس امت کے ذمہ آتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ جہاں وہاں یہ ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ وہی الفاظ یہاں آئے تھے امت کے متعلق ہے بتایا یہاں یہ تھا کہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے خدا کی تائید اور نصرت اور اس کے ملائکہ کی تائید کہ لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ قائم کر کے اس کی بنیاد رکھ دی حضور نے دکھا دیا کہ یہ اس کی عملی شکل ہوگی اور اس کے بعد یہ فریضہ امت کے سپور دیا اب آگے چلیے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگلی آیت میں ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر بلکہ وہ دو ساتھ ملی ہوئی آیتیں ہیں کس قدر عالم تاب خصوصیاتِ قبرہ کا ذکر یہاں آگے ہے ایک ایک لفظ کے اندر ایک دنیا جھلک رہی ہے پہلی چیز ہے کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہدن شاہد کے معنی ہوتا ہے نگران یعنی اب یہ نگرانی جو تھی آپ یہ دیکھئے کہ یہ کس چیز کی نگرانی تھی کن لوگوں کی نگرانی پہلے تو اس نور کو لیجئے وہ جسے ظلمات سے کہا گیا کہ نور کی طرف لے آئیں گے یہ مومنین کی جواد تو ظلمات سے نور کی طرف نکل آئی سوال یہ ہے کہ بس پھر یہ معاملہ یہاں ختم ہو گیا یہ روشنی میں آگئے تو انہی تک یہ بات ہے اس کے بعد کوئی اور فریضہ آئیت نہیں ہوتا کہا یہ بات نہیں ہے اور یہ ہے جہاں سے یہاں فریضہ شروع ہوتا ہے کہ یہ تو روشنی میں خود آگئے چھ بٹا ایک سو تئیس اوہ من کانا میتن بڑی عظیم آئیت ہے فَأَحْيَنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ کہا سوچو تقابل ہے یہاں آگے بتایا گے کہ کیا یہ ایسے لوگ ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جو آگے بیان کیا گیا ہے لیکن پہلے یہ دیکھئے کہ یہ کیا کہا ہے ان لوگوں کے متعلق کہ وہ کے جو مردہ تھا وہ قوم جو مردہ تھی یہ قرآن کے قرآن نے جو کیا ہے انسانیت کے سے دیکھئے ایک لفظ میں کیسے قرآن کریم بیان کر گیا کہ یہ انسانیت یہ قوم ایک مردہ قوم تھی خدا نے اسے زندہ کیا اب یہاں آپ دیکھئے کہ قوموں کی حیات اور مماد کے لیے یہی لفظ آئے یہ تو ہے نہیں ہے کہ یہ سچمچ مردہ تھے قبرستان میں قبروں کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور وہاں سے جا کے اور قم بے اذنی کہا اور ان کو زندہ کر دیا ایک قوم ہے ہمارے ہاں بھی یہ عام محاورہ ہے یہ مردہ قومیں ان کو حیات نو عطا ہونا نشات ثانیہ عطا ہو جانا کہا کہ کیا وہ جو پہلے مردہ تھا اب اسلام سے پہلے کی حالت کو قرآن نے موت سے تعبیر کیا ہے زندگی کے کوئی اثار نہیں سانس تو لیتے تھے زندہ تھے چلتے پھرتے تھے کام کائی دنیا کے سارے کرتے تھے لیکن انسانیت مردہ ہو چکی ہوئی تھا پھر انہیں زندہ کیا قرآن کا یہ اجاز بتایا قرآن کا یہ مقصد بتایا کہ یہ کرتا کیا ہے مردہ قوموں کو حیات تازہ عطا کر دیتا ہے تو پہلی چیز تو پرشنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی قوم رونا روتی رہتی ہے کہ صاحب ہم تو مردہ کے مردہ ہیں یہ مردہ قوم ہے ان کو دوبارہ زندگی عطا کرنی ہے تو مردہ قوم میں تو قرآن نہیں آسکتا قرآن نے تو اپنا فریضہ یہ بتایا ہے کہ جو قوم اسے اپنا لے گی وہ مردہ نہیں رہ سکتی وہ زندہ ہوگی اس کا شمار زندہ قوموں میں ہوگا اسے زندہ کیا چلیے میں نے کہا ہے نا کہ یہ بھی ان افراد تک یا اس قوم تک بات ہوگی کہ وہ زندہ ہوگئی جیسے وہاں تھا کہ وہ ظلمات سے نکل کے نور میں روشنی میں آگئی تو کیا یہ فریضہ ختم ہو گیا پھر کے آگئی انہی تک بات نہیں ہے وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا وہی نور وہ جس میں وہ خود آئے تھے کہ انہیں ایک روشنی دی تاہے کے لئے دی کہ وہ خود روشنی میں رہے اور بس نہیں یمشی بہی فِن ناس تاکہ اس مشل کو لے کر اس قندیل کو لے کر اس شمہ کو لے کر وہ پھر دنیا میں پھرے لوگوں کے اندر اور انہیں بھی اسی طرح سے راستہ دکھاتے چلے جائے یہ بڑی اہم چیز آئی یہ نہیں کہ خود ہی صحیح راستے پہ ہوں خود ہی روشنی میں آئیں بلکہ یہ ہے کہ خود روشنی میں آئیں کندیلِ قرآنی کی وجہ اور اس شمہ کو کندیل کو لے کر یمشی بہی فِن ناس پھر وہ عالم انسانیت میں لوگوں میں دوسری قوموں میں دوسرے ملکوں میں اس شمہ کو لے کر پھریں سمجھ لیا کہ اس شمہ کو لے کر پھرنے کے معنی کیا ہے یہ فریضہ آگیا اس امت کا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست نے وہ جو ایام جاہلیت کے مردہ قوم تھی اس کو زندہ کیا تو جماعت مومنین منائی جماعت مومنین تاریخی سے روشنی میں آئی اب حضور کے بعد اس جماعت مومنین کا اس امت کا یہ فریضہ ہے یہ نہیں ہے کہ خود ہی روشنی میں رہیں تو بس ٹھیک ہے صاحب ہم تو روشنی میں آئیں ہمارا اور فریضہ کیا ہے کہا فریضہ یہ ہے تمہارا کہ دنیا میں جہاں جہاں تاریخیاں ہیں وہاں روشنی پھیلا جا کر یہ قرآن تمہیں دیا گیا ہے اس لیے بہت بڑا فریضہ آئد ہوتا ہے اس قام کے اوپر یمشی بہی فن ناس کہا یہ کبھی اس کے برابر ہو سکتے ہیں کمان ماسلہو فی الظلمات لیسا بخارج منہا کیا یہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں ان جیسے ہو سکتے ہیں کہ جو تاریخیوں کے اندر ہیں اور تاریخیاں ایسی ہیں کہ ان سے وہ نکل نہیں پاتے جہنم کے متعلق بھی یہ بتایا ہے ماہم بخارجین من الناب لاکھ چاہیں گے کہ نکلیں جہنم اس طرح سے محیط ہوگا محیطم بالکافرین قرآن نے کہا ہے چاروں طرف سے اس طرح سے انہیں گھیرے ہوئے ہوگا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں پائیں یہاں بھی یہ کہا کہ وہ تاریخیاں جن تاریخیوں سے وہ نکل نہیں پائیں گے معنی اس کے یہ ہیں کہ یہ تاریخیاں وہ ہیں کہ جہاں سے از خود انسان نہیں نکل سکتا اس کو ذہی کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے تو یہ جماعت مومنین سے کہا کہ تم اس شمع قرآنی کو لے کے انسانوں میں پھرو تاکہ جس طرح سے تم تاریخیوں سے نکل کے روشنی میں آگئے ہو اسی طرح سے تم دوسری اقوام عالم کو تاریخیوں سے نکال کے روشنی میں لے آؤ تو یہاں اتنی ہی بات نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے صاحب میں تو اچھا ہو گیا میں تو ٹھیک ہو گیا فلان شخص تو نیک ہے نیک کام کرتا ہے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اس فرد تک محدود رکھتے ہیں کہ وہ اگر اچھا ہو گیا تو مجھے دوسروں سے کیا واسطہ ہے سوال ہی نہیں ہے یہاں دوسروں سے کیا واسطہ ہے یہاں تو یہ ذمہ داری لگتی ہے ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ جو روشنی میں آتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو تاریخیوں میں ہے انہیں جا کر روشنی میں لائے یہ فریضہ تھا اس امت کا کہا یوں تو تم تمہارے ذہن میں نہیں آئے گا کہ کبھی تاریخیوں میں رہنا بھی کسی کو بسند آتا ہے کہتا ہے کافیت یہ ہو جاتی ہے وہ تاریخیاں کے جن سے انسان نکل نہیں پاتا ان میں رہتے رہتے کافیت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اندھیروں کی تاریخیوں کی جو زندگی ہے وہ ہی خوش آنے لگتی ہے ان کو چمگادر روتا ہے جب سورج چڑھتا ہے تو اسے راس ہی نہیں آسکتی روشنی مدت العمر کی تاریخیوں میں زندگی گزارنے کے بعد کافیت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ تاریخی ہی خوش آنے لگ جاتی ہے روشنی ان کی آنکھوں میں نگاہوں میں چکا کیوں پیدا کر دیتی ہے آنکھیں بند کر لیتی ہیں وہ اس سے دور بساتے ہیں اس سے دعائی دے دیتے ہیں کہ بھرے اٹھو اورے جاؤ سونے دو قرآن کی روشنی دکھانے والوں کے خلاف ان کا رد عمل یہ ہو جاتا ہے کیا بات تاریخی خوش آنے لگ جاتی ہے ان کی خوب مست رہتے ہیں اس میں سوتے ہیں نا اس میں روشنی آ جاتی ہے تو پھر نین میں خلل واقع ہو جاتا ہے کہا کہ یہ جو چیز ہے کہ مسلسل روشنی میں رہتے ہیں روشنی میں رہنا پھر پسند کرتے ہیں یہ کیا آدھ خود ہو جاتا ہے کہا آدھ خود نہیں ہوتا بہت بڑی سازشیں ہیں تاریکیوں میں چوری کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے یہ جس قسم کے جرائم پیشہ ہے ان کے لئے بھی تاریخی اندھیرہ بڑا خوش آئند ہوتا ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہاں کوئی روشنی پہنچ جائے کہا یہ جو مستقل تاریخیوں میں رکھا جاتا ہے قوموں کو کیسے یہ قومیں اس طرح سے رہتی ہیں کیسا یہ اندھیرہ مستقل کیا جاتا ہے قضالک جعلنا فی کل کریتن اقابر مجرمیہا قوم کے اندر تو چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے ہوتے ہیں ان میں بڑے بڑے جرائم کرنے والے جو ہے نا اقابر ہے مجرمیہ وہ اس قسم کے پلان بناتے رہتے ہیں کہ روشنی نہ آنے پار کیا بات ہے ان پلان روشنی نہ آنے پار روشنی آنے سے سب سے پہلے تو یہ خود ننگے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو پھر نیچے ان کے پیسے چلنے والے جرائم کرتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتی ہے لیکن ان کا نہیں خیال ہوتا اپنا خیال ہوتا ہے کہ روشنی آئے تو ہم برہنا ہو جائیں روشنی کا کام یہ ہے کہ وہ ہر شے کو اپنی اصلی حقیقت میں دکھا دیتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کمرے کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ سام کو رسی سمجھتے رہے ہیں رسی کو سام بھی سمجھتے رہے ہیں لیکن جو ہی ایک ذرا سی ماچس بھی آپ نے جلائی ایک کرن بھی روشنی کی پڑی تو سام سام کی شکل میں رسی رسی کی شکل میں آ جائے گی یہ جو اقابر مجرمی ہے ذرا سی روشنی ہو جائے گی تو نظر آ جائے گا یہ کہ مجرمی نہیں ہیں مجرموں کے سرگنا ہیں اقابر ہیں اس لیے ان کا یہ پلین ہوتا ہے لے یمکرو فیہا وہ اس قسم کے پلین بناتے رہتے ہیں ان کو تاریکیوں میں رکھا جائے انہیں اگر روشنی مجھسر آ جائے گی تو یہ ہمیں بھی دیکھ لیں گے کہ یہ کیا ہے یمکرو فیہا پلینز ان کے یہ ہوتے ہیں کہ قوم کو تاریکی میں رکھا جائے تاکہ یہ ہمیں ہماری اصلی شکل میں دیکھنے نہ پائیں کیا بات ہے قرآن کی وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ پلین بنا کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہوئے ہماری سازشیں بڑی کامیاب ہو گئیں قوم تاریکیوں میں رہی ہمیں کوئی پہچانی نہیں سکا کہ ہم کیا ہیں کہا انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ پلین یہ سازشیں خود ان کی اپنی ذات کے خلاف ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ اس وقت یہ اس کا شعور نہیں رکھتے کہ تباہی تو سب سے پہلے انہیں آئے گی تاریکی میں جو تباہی آئے گی جس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ کوئی ہمیں نہ پہچاننے پائے قوم کو بھی تاریکیوں کی اندر نہیں رکھا تو کہا کہ جب کوئی تاریکی اس طرح سے تباہی آئے گی کہ جیسے نہ قوم دے سکے گی نہ یہ دے سکیں گے تو یہ جب وہ تباہ ہوگی تو یہ کہاں رکھ جائیں گے کیا ہوا یہ سارے پلین یہ ساری سازشیں قوم کو تاریکی میں رکھنے کی جو ہیں یہ پلٹ کے انہی کے خلاف جا کے پڑھیں گے یہ بھی نہیں بچ سکتا قوم اگر ڈوبے گی تو یہ نہیں بچ سکتا ہما یشنونِ کاش یہ اکل و شعور سے کام لیتے تو بات بڑی آسان تھی تھی جو سمجھ میں آ جاتی کہ اندھیرے کے اندر خواہ وہ اپنے فالورز کو یا عوام کو یا قوم کو رکھیں یا اس کے ساتھ خود رہیں تاریکی کے جو نقصانات ہوں گے ان سے یہ بھی نہیں بچ سکیں گے یہ تو سب سے پہلے اس کے دام میں آئیں گے کہہ میں یہ رہا تھا کہ جماعت مومنین کا فریضہ یہ بتایا کہ یہ نہیں کہ یہ خود تاریکیوں سے نکل کے روشنی میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آہا اس کے بعد ان کا فریضہ یہ ہے کہ یہ اسی شمع قرآنی کو لے کر دنیا میں چلیں پھریں جہاں جہاں یہ تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں وہاں یہ روشنی پھیلائیں اور تاریکیوں کے متعلق کہا کہ یہ پھیلائی کیسے جاتی ہیں اور ان کو مستقل کیسے کیا جاتا ہے ان پردوں کو دبیز سے دبیز کیسے بنایا جاتا ہے اقابر مجرمی ہیں سرغنے جو ہیں بڑے بڑے اقابرین ان کے پلانز یہ ہوتے ہیں کہ روشنی آنے نہ پائے ان کا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ خود روشنی میں آگئے ہو تو مطمئن ہو کے یہاں نہ بیٹھ جاؤ کہ کوئی بات نہیں ہمارا خطہ تو روشن ہو گیا ہمیں ہمارا کمرہ تو روشن ہو گیا ہمیں تو روشنی مل گئی انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب روشنی ملی ہے تو اس شمع کو لے کے نکلو اور جہاں جہاں اقابر مجرمین نے یہ پلانز بنا رکھے ہیں یہ سازشیں کر رکھی ہیں کہ انسان روشنی میں نہ آنے پائے وہاں جاؤ اور یہ روشنی پھلاو ان اقابر مجرمین کی ان سازشوں کو ناکام بناو غار فرمایا آپ نے کہ ختم نبوت کے بعد یہی فریضہ جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ کس طرح منتقل ہو کے حضور کے متبعین کی طرف یا امت مسلمہ کی طرف جماعت مومنی کی طرف منتقل ہو کے آ جاتا ہے یہ ان کا فریضہ تھا اس قوم کا اب اس کے بعد آگے مجھے کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں قرآن نے کہا یہ تھا کہ کیا وہ جو مردہ ہے اور اسے زندگی عطا ہوئی ہو اور پھر روشنی ملی ہو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو مردے کا مردہ ہی رہے اور پھر روشنی بھی نصیب نہ ہو اور جو زندہ ہونے کے بعد مردہ ہو جائے جو اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے کہ کہیں میری نیند میں خلط نہ آنے پائے اسے کون روشنی میں لے جائے یہ تو دنیا کی تاریکیوں کو مٹانے کے لیے معمور ہوئے تھے حفیت ان کی یہ ہے کہ یہ خود اپنے کمرے میں دیا سلائی بھی جلانے نہیں دیتے کہ میں یہ نیند و چاٹ ہوتی ہے کیا کر رہے ہیں تم ہوتا ہے نا روشنی میں نیند و چاٹ ہو جاتی ہے نا ہمیں رہنے دو انہی تاریکیوں میں بڑی راس آتی ہے چمگادروں کو تاریکیوں میں وہ کبھی میں نے جیسا کہا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو وہ تو غالباً بدوائیں دیتے ہوں گے اس کے لیے یہ تاریکیاں کیا ہیں ما یا شعرون نے بات صاف کر دی عقل و بصیرت کو شعور کو فکر اور تدبر کو اس کے سویچ آف کیے جاتے ہیں سویچ آف کیجئے تاریکی آگئے یہ ما یا شعرون کی بات جو ہے عزیز آنے من قرآن کا ایک ایک لفظ ہے وہ تو یوں مانے واضح کرتا چلا جاتا ہے تاریکیاں یہ ہیں کہ ان کے شعور اور علم فکر کی شمیں بجا دو یہ سوچنے کے قابل نہ رہے اور جب یہ ہوگا تو ہر قسم کی اوہام پرستیاں توہام پرستیاں عام کرتے چلے جا پھر اس تاریکی کے اندر جس چیز کو تم اسے کہو کہ یہ سونا ہے وہ سونا ہوں گے خواہ وہ پتھری کیوں نہ ہو یا لوہے کا ٹگڑا کیوں نہ ہو جو تم کہتے تلے جاؤ گے یہ مانتے چلے جائیں اقابر مجرمین کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے تاریکی میں جس چیز کو یہ اچھا کہا کہیں وہ اچھا کہیں گے تاریکی میں تو انہیں نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ خالص ہونا ہے روشنی ہوگی تو پتھا چل جائے رہاں یا نہیں لوہے کا ٹگڑا ہے کہا یہ ہوتی ہے سالش اقابر مجرمین اور اس کا علاج تھا روشنی کی ایک کرن ان کی سادش یہ ہے کہ یہ روشنی نہ لانے پا اور اس سادش نے کیا یہ کہ یہ جو کندیل کے کیا شما بردار تھے اس کندیل کو لے کے چلنے والے تھے انہیں ہی سلا دیا انہوں نے اور انتہائی کوششیں پھر یہ ہوتی ہیں کہ یہ جاگنے نہ پائیں مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں پختہ تر کر دو مزاج خانکاہی میں اسے یہ افیونیں جو پلائی جاتی ہیں اکل و فکر کے چراغوں کو گل کر دیتی ہیں اس کے بعد کسی وقت خمار بھی ان کو آتا ہے تو دوبارہ افیون ہی مانگتے ہیں سلانے والی چیز دوبارہ مانگتے ہیں یہ نہیں ملتی تو تڑپتے ہیں پڑکتے ہیں مصطرب و بے قرار ہوتے ہیں مارے مارے پھرتے ہیں جان دے دیتے ہیں مانگتے دوبارہ پھر وہی سونے والی گولی ہیں یہ ہوتا ہے یہ یہ جسے قرآن نے سادش کہی ہے قابر مجرمین کی جاگنے نہ پائیں یہ تو امت کا فریضہ یہ بتایا بات یہاں سے خود روشنی میں آگئے ہو تو اب اس شما کو لے کے چلو انسانوں کی دنیا میں دیکھا ہے جو خود تُو نے اوروں کو بھی دکھلا یہ فریضہ تھا امت کا اس کی روشنی میں اب اگلی آیت جو سمجھ میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہدن ہم نے تمہیں نگران مقرر کیا آئیے آپ دیکھیں کس نگرانی کے معنی کیا ہے فریضہ کیا ہے کہاں جاتی ہے یہ کس کے متعلق کہا گیا ہے اور پھر امت کا فریضہ کیا ہے دو بٹا ایک سو تینٹالیس دو بٹا ایک سو تینٹالیس جماعت مومنین سے مخاطب قرآن خدا قضالک جعلناکم امتا وسطا ہم نے اس قرآن کے ذریعے تمہیں ایک قوم بنایا ہے کیا لفظ ہے یہ وسطا یہ جو دائرے کا نکتہ مرکز سینٹر ہوتا ہے وہ اس کے سرکم فرنس سے جو جس کو محید کہتے ہیں دائرہ جس کو کہتے ہیں اس سے ایکوی ڈسٹنٹ ہوتا ہے یعنی ہر مقام سے اتنے ہی فاصلے کی اوپر یہ نکتہ ہوتا ہے پورا دائرہ جو ہے دائرے کے کسی مقام پہ بھی کوئی ہو نکتہ اس سے برابر کے فاصلے پہ ہوتا ہے یہ ہے مساوات کی حقیقت کہا وہ قوم بنایا ہم نے تمہیں کہ دنیا کی ہر قوم ہر انسان سے یکسا فاصلے کی اوپر ہوتا ہے عدل اور انصاف اور مساوات کی عزیزہ نے مان اس سے بہتر تشبیح نہیں ہو سکتا ہے لائیے اس کا سبسیچیوٹ آپ تشبیح کے اعتبار پورا دائرہ کتنا ہی بڑھا دیجئے دائرے کو آپ محیط کل کر دیجئے دائرے کو آپ پوری کائنات کی اوپر محیط کر دیجئے دائرے کو وہ جو اندر کا نکتہ سینٹر ہے وہ ایک بھی ڈسٹن رہے گا اب وہ قوم کہ جو نہ کسی کی روح رعایت کرے نہ خامخہ کسی کی مخالفت کرے نہ کسی سے دور ہٹے نہ یوں ہی قریب ہو پوری انسانیت سے یکسا فاصلے کی اوپر یہ قوم ہے دنیا میں انصاف کرنے والی قوم کی اس سے بہتر تشبیح کوئی اور ہو سکتی ہے امتن وسطن کہے کے لئے یہ سب کچھ کیا لے تکون شہداء الناس فریضہ زندگی عزیزان امان تاکہ تم اقوام عالم کے عامال کی نگرانی کر سکتے یہ کون راستے سے بھٹکا کس نے نائنصافی کی کس نے مظلوم کا گلہ دوایا کون محنت کش کی محنت کو استحصال کر کے لے گیا دیکھتے رہو کھڑے ہو شہداء الناس بابا میں کیا عرض کروں اور کن سے یہ عرض کروں کہ کن کے متعلق کہا جاتا ہے عزیزان امان قرآن اور خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والوں آپ کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہے اس مقصد کے لئے اس قمط کو منایا تھا خود تاریکی سے نورانیت روشنی کی اندر آئے روشنی لے کے ساری دنیا میں پھر اور اس کے بعد شہداء الناس ہو یہ جو کہا تھا انتم العلان تم ساری دنیا کی اوپر غالب آکے رہو گے تو یہ غلبہ جو تھا ملوکیت کا غلبہ نہیں ہے یہ قوت اور استبداد کا غلبہ نہیں ہے وہ مقام کا عالی ہونا ہے یہ جو بلانتری مقام دیا ہے اس قام کو اب یہ بھی تشبیح دیکھ لیجئے وہ جو نگرانی کرنے والا ہوتا ہے اوچھے مقام پہ ہوتا ہے منارے پہ کھڑا ہوتا ہے قلعے کی فصیل پہ کھڑا ہوتا ہے جو نیچے کھڑا ہو وہ تو نگرانی کاری نہیں سکتا نگرانی کرنے والے کے لئے بلانت مقام کی اوپر ہونا نیاج ضروری ہے تو یہ انتم العلان جو کہا تھا ان کو تو یہ نہیں تھا کہ تم سب پہ غالب آ جاؤ گے اور ان کے اوپر وہ سب تمہارے دبیل ہو جائیں گے ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاؤ گے بلکہ یہ کہ بلانت مقام کے اوپر تمہیں بیٹھنا ہوگا تاکہ تم نگرانی کر سکو اقوام عالم کے عامال کی یہ تھا فریضہ مومن کا اب اس کے بعد یہ ہے کہ تمہاری اپنی کا بیت کیا ہوگی یعنی تمہارے اوپر کوئی بھی نگران نہیں پھر رہے گا کہا نہیں وَيَكُونَ الرَّسُولَ اَحْلَيْاكَمْ شَهِدَ یہ جو مرکز ملت کا ہے یہ رسول جو ہے یہ سربراہ جو ہے یہ تمہارے عامال کی نگرانی کرے گا یہ نظام ہو گیا اسلامی عزیزہ نے مان پہ پانی رڑت میں پہ ہے اسلامی نظام کیا ہے یہ ہے اسلامی نظام اب یہ جو ہے شاہد ہونا سیدھی سی بات ہے کہ نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو یہ بات ہو گئی کہ حضور خود بجہ سے انسری موجود تھے لیکن سرحال تو اس فیزیکل لائف کا نہیں تھا جس طرح سے اس امت کا وہ جو عالان مقام ہے جہاں یہ اونچے کھڑے ہیں اسی طرح سے یہ مرکزی مقام ہے جو رسول کا تھا سربراہ تھے حضور یہ جسے مرکز ملت میں نے ابتدا میں یہ بات کہی میں نے مرکز اسی لیے کہا تھا عزیز آنے من یہ جو وسط کی تشبیح تھی اس سے میں نے کہا میرے خلاف ایک ڈگڈگی لگی ہوئی یہاں دیکھئے صاحب یہ تو کہہ رہا ہے مرکز ملت ان کو بنا رہا ہے اور مجھے کہا کہ جی یہ الفاظ ان کے غلام عمد جیسا مرہوم ہو گئے ہیں اس کو یہ صاحب مرکز ملت کہہ رہا ہے اس کو یہ رسول بنا رہا ہے یعنی یہ تاریکی میں بسنے والے جن کو روشنی راست نہیں آتی یم کرونا یہ ہے نا سادشیں کہ جو روشنی کی طرف تم نے بلائے جو ظرم آجز جلائے پھونک کے بجھا دو اور اس کے متعلق تھپڑ دو اس لیوں کے اوپر یہ ایک نظام ایسا عجیب و غریب قرآن نے دیا ہے ایک امت وہ بناتا ہے کہ جو اقوام عالم کے عمال کی نگران ہے اور ان کو اس طرح سے چھوڑ نہیں دیتا اس امت کو کہ بے را رہا ہو تو تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو اس امت کا ایک مرکز ہونا چاہیے جیسے یہ امت اقوام عالم کے دائرہ محید کے کل کے لیے مرکز ہے اسی طرح سے ان کے اوپر بھی ایک مرکز ہونا چاہیے اور یہ ہے وہ مرکز حضور کی زندگی میں رسول کا نام لیا ہے حضور کی وفات کے بعد اس نظام کا جو مرکز ہوگا مرکزی کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ باقی امت کے عمال کی نگرانی کرے گا یہ ایک نظام پورا دیا گیا ہے مَا يَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَيْدَا اب اسے یہ نظر آگئے ہیں کہ نہ تو یہ ان کا خود روشنی میں آ جانا جو تھا یہی آخری مرلہ ہے ان کی زندگی کا روشنی میں آ جانا نہیں صرف اس روشنی کو لے کے دنیا میں چلنا پھرنا کہ جو جو بھی تاریکیوں میں ہیں ان تاریکیوں کو نکالا جائے باطل عقائد کی تاریکیوں طبعہ پرستی کی یقیدیاں تاریکیوں استبداد ملوکیت کی تاریکیوں حامان کی رسیوں کو سام بنا کے دکھانے والی تاریکیوں قارون کی تاریکیوں اسی قوم کا وہ زیور رہتا ہے اور ان کی پرستش رہتا ہے لکشمین دیوی کی اس سے یہ ہیں وہ تاریکیوں جن سے نکالنا اس قوم کا فریضہ تھا بشرت ہے کہ یہ خود پہلے تاریکی سے روشنی میں آئے جو اندھیرے میں یا کمرے کے اندر وہ دوسرے کو روشنی کیا دکھائے اور معنی اس کے یہ تھے کہ شاہد ہونا تھا ان کو اقوام عالم کے عامال کا نگران ہونا تھا اور ان کے عامال کی نگرانی کرنی تھی ان کے نظام کی مرکزی کنٹرول نہیں مرکزی ایتھاریٹی کچھ بھی نام رکھی ہے اس کا حضور کے بعد خلفاء راشدین نام رکھا نا ہم نے ان کا حضور کے جانشین نام رکھا نا ہم نے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر میری سنت و سنت خلفاء راشدین المہدیین علیکم بسنتی و سنت خلفاء راہ تم پر میرا طریقہ زندگی جو ہے اس کا اعتبار میرے بعد جو میرے سچے جانشین آئیں گے راہ راست پر چلنے والے ان کا اعتباہ تم ان کا لازم ہے تو حضور نے تو خود بنوا دیا کہ میرے بعد کیا نظام ہوگا یہ قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ یہ مت سمجھ لو کہ رسول کے چلے جانے کے بعد ہم پھر اپنے نظام کوہن پہ لوٹ جائیں گے جو لوٹ جائے گا وہ خود تباہ ہوگا خدا کا کیا بگاڑے گا حضور کے بعد اس نظام نے قائم رہنا تھا جنہیں آپ نے اپنے خلفاء کہا ہے اب ہم نے تو وہ خلفاء وہ ٹھیک ہے چار خلفاء تک ہم نے اس کو معدود کر دیا اور آگے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا رسول اللہ تشریف لے گئے اور جو جانشین حضور کے ہونے تھے اسی نہش پہ چلنے والے شاہد نور کی شمع ہاتھ میں لیے ہوئے ان کا ہم نے چار تک سلسلے ختم کر دیا تو عزیز مند سوچئے کہ اس کے بعد ہمارے لئے طریقے زندگی کیا رہ گیا یہ حضور کے جانشین یہ اس نظام نے قائم رہنا تھا قیامت تک اور جو بھی اس نظام کو قائم رکھنے والے تھے وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہونے تھے جانشین ہونے تھے درمیان میں بات آگئی ابھی میں اعدام کروں گا یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں پھر ایک ہفتہ کے بعد ایج ملاد النبی کی تقریب سعید میں شرکت کا موقع ملے گا اللہ کرے موقع ملے وہ اکتیس جنوری کو ہے یکم جنوری پہلی فروری کو وہ جمعہ آتا ہے اگلا تو وہ اس جمعہ کے دن جیسا کہ یہاں معمول ہے وہ خصوصی درس سمجھ لیجئے کہ وہ رکھ لوں گا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حضور کے جو کارنامے ہیں ان کے تذکار جلیلہ کے لئے وہ مختص ہوتا ہے تو اگلا جمعہ کا درس جو ہے خصوصی وہ اس کے لئے مختص ہوگا چونکہ بہت عام ترچہ ہے اسلامی نظام کا اسلامی نظام کا میں نے پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا اس تقریب پر عنوان میرا یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ ہے کیا ہے تو میں نے بتایا تھا کیا ہے آگے میں نے دیسا کے بات سے یہ بات سے چلی ہوئی ہیں کہ اس کا طریق کیا ہے وہ ہوگا کیسا وہ کس طرح قائم ہوگا یہ بات سے چلی ہوئی ہیں دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرہ ملتا نہیں بہرحال اپنے متعلق کو زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہے اگلی اس تقریب سعید کے اوپر جو اگلے جمعہ کا خصوصی درس ہے اس میں میں نے عنوانی یہ رکھا کہ اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا یعنی اب جو ہے نہیں اور کوشش یہی ہو رہی ہے اس کو قائم کرنا سدال یہ ہے کہ وہ کیسے قائم ہوگا پہلے تو میں نے بتایا تھا ہوتا کیا ہے وہ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ قائم کیسے ہوگا تو یہ ابھی میں ارز کر دوں یہ کارڈ اعلان کے چھپے ہوئے ہیں ایک چیز تبدیلی ہے درس تو یہ ساڑھے نو بجے ہوتا ہے کیونکہ اس میں عام لوگوں کے پاس بھی یہ اعلان جائے گا اور دور دور سے لوگ آئیں گے تو ساڑھے نو بجے کی بجائے دس بجے کا وقت رکھا گیا ہے اگلے جمعہ کو صبح کا درس دس بجے اسی مقام پہ عنوان ہوگا اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا یہ کارڈ چھپے ہوئے آپ جاتے وقت لیتے جائیے گا جو آباد اس سے دلچسپی رکھتے ہوں ان تک پہنچا دیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں لائیں تاکہ یہ چیزیں جو آپ تک مادود ہیں اس سے ذرا اور آگے بھی بڑھ جائیں بہرحال اب میں آتا ہوں پھر اسی درس کے اوپر نظام یہ تھا کہ یہ امت اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہاں بیٹھ کر یہ اقوامِ عالم کے عامال کی نگران رہے اور ان کا مرکزِ ملت ان کی سینٹرل ایتھارٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ان کے عامال کی نگران رہے یہ ہے جو قرآن نے بتایا انہا ارسلنہ کا شاہدن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا اور یہ جو ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت دو بٹا 143 شاہد میں نے رفرنس نہیں دیا تھا اس میں جو یہ کہا کہ تمہیں ہم نے یہ ایک بین الاقوامی امت منایا ہے تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اقوامِ عالم کے عامال کی نگرانی کرو اور تمہارے عامال کی نگرانی تمہارا مرکز جو ہے ملت کا وہ کرے تو رسول اللہ کو جو شاہد قرار دیا تو اس کے بعد جماعتِ مومنین کو بھی اسی طرح سے شاہد کہا قرآن وہی بات پھر آگئی کہ جس طرح نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اور اس کے ملائقہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات دیکھ لیے کس طرح سے یہ اقدار مشترک چلی آتی ہے شاہد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہد ہیں یہ پوری کی پوری امت شاہدن نگرانی کرنے والے کا کام کیا ہے آواز دیتا چلے جائے ادھر نہ مڑنا راستے میں ڈاکو بیٹھے ہیں خاطرات ہیں نقصان ہوگا ادھر آؤ سہی راستہ یہ ہے یوں نسبلین کے اوپر منزل پہ پہنچ جاؤگے یہ کام ہوتا ہے اس کا وہ ڈنڈا پکڑے ہوئے نہیں ہوتا وہ شاہد ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر جا رہے ہیں کیا بات ہے شاہد کے بعد شاہد کی ڈیوٹی فرائض یہ ہے کہ وہ یہ بتایا کہ ادھر نہ جانا خطرات ہے ادھر جانا تمہارے لئے خوشحالیاں ہیں شاہد وَمُبَشِّرم وَنَذِيرم اور یہ سارے فرائض اب امت کے ہو گئے جن کے عمال پہ یہ شاہد ہوگی امت انہیں یہ یہی بتائے گی نا کہ ادھر نہ جانا ادھر آؤ ادھر آؤ اور اس کے لئے اگلے لفظ جو ہے ان کا یہ ترجمہ ہے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِسْتِ یہ بُلَاوَا دعوت دیتے ہیں یہ وہ راستے سے بھٹک جانے والوں کو کہتے ہیں کہ نہ جانا ادھر تباہ ہو جاؤ گے آؤ ادھر ادھر اللہ کے راستے کی طرف اللہ کی طرف بلانے والے اس کے قانون کے مطابق یاد رکھئے اِذن کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں تو اجازت کے معنوں میں آتا ہے نا بڑی آسانیاں پیدا کی تاریخیوں میں رہنے والوں نے کہ صاحب یہ کچھ کم کرتے ہیں کیوں نہیں ہوں کہا اس نے تو کہا ہے بہت نہیں ہماری اجازت ہمارے حکم کے مطابق تم کرو گے تو ہمیں تو اس نے اجازت ہی نہیں دی ابھی تک تم کریں کیسے بیٹھے ہیں جب اجازت میرے کی جائے گی سبت جنڈی دکھائے گا تو گاڑی چلے اِذن کا درجمہ یہ کی اور اس کے بعد اس کی طرف سے اِذن تو ان کو ملتا نہیں ہے یہ کہتے ہیں تو ہم کریں کیا اجازت ہمارے ایک ایک لحظ سے غور کرنے کی بات ہے کہ سالشیں وہی کیسے ہیں آپ سے قانون کس کے مانے قانونِ خداوندی کے مطابق دعوت دو تم اور قانون وہ کیا ہے حضیثہ سے مان یہ نہیں کہا کہ قانونِ خداوندی کے مطابق کہا کہ دعوت دو اور خود بتایا نہیں ہے کہ وہ ہے کیا بارہ بٹا ایک سو آٹھ کل ہے رسول آواز دے دو ان کو حاضحی سبیلی یہ ہے وہ راستہ جس کے اوپر مجھے چلنے کا حکم ہوا اور میں چل رہا ہوں میں تو چل رہا ہوں تو فریضہ ختم ہو گیا کہ مجھے اوروں سے کیا میں تو چل رہا ہوں نا ٹھیک کہا کہ ادعو الاللہ یہ بات نہیں ہے میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں آؤ اس راستے پر جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے تو وہی ہے نا دعائین اللہ تو یہاں پھر یہ ہوئی چیز ہوگی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدا نے حضور سے کہا کہ کہہ دو ان سے کہ میں آؤ اس راستے پر چل رہا ہوں اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اس راستے کی طرف کہا علا بصیرت ہے دعوت کیسے دیتا ہوں علم و بصیرت کی روح سے دعوت دیتا ہوں مذہب کی دنیا میں یہ کہنا کہ خدا کی طرف دعوت میری علم و بصیرت پر مبنی ہے کہیں اور نے یہ بات میں حضور سے خدا نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں خدا کی طرف لے جانے والے راستے کی علم و بصیرت کی روح سے سیزن پر مبنی ہے ریشنری دعوت دیتا ہوں کہ حکمت پر مبنی ہے فکر و تدبر و شعور پر مبنی ہے بصیرت پر مبنی ہے ٹھیک ہے حصول اللہ کا فریضہ ہوا فرمایا انا میں بھی یہی کرتا ہوں وَمَنِتْتَبَعْنِي اور جو میرے فالورز ہوں گے امت محمدیہ کہلائیں گے وہ بھی یہی کریں گے جس میں پھر امت آگئی وہ جو فریضہ خدا نے رسول کا بتایا ہے اسی خدا نے رسول کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں ہی نہیں ورنہ بات ختم ہو جاتی حضور دنیا سے تشریف لے جاتے بعد میں ختم نبو سے کوئی نبی آنا نہیں تھا تو معاملہ تو وہی ختم ہو کے رہا جاتا آپ دیکھیں قدم قدم کی اوپر کیسے بعد میں آنے والی امت کے ذمہ وہ فریضہ لگا رہے ہیں رسول اللہ جو حضور کا فریضہ قرار دیتا ہے خدا اس طرح اس سلسلے میں آگے رہنا تھا یوں اس کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں رہنی تھا آنا ومن اتوانی بارم بٹا ایک سو آٹھ دائین اللہ میں نے ارز کیا حضور کو شاہد کہا امت کو شاہد کہا نظیر و بشیر کہا دائین اللہ کہا حضور نے خود امت کو اس کے اندر شامل کر دی وَسْسِرَاجَمْ مُنِیرَا کیا بات روشنی کی طرف لانا تھا نا چھوٹا سا دیا ہی نہیں کہا سورج کہا سورج خود روشن ہوتا ہے اور آگے ہے مُنیرہ کا لفظ بھی سورج ہی کہا جاتا تو اتنا ہی کافی تھا خود روشن ہوتا ہے دوسروں کو روشنی دیتا ہے تاقیدن اس کے ساتھ مُنیر کا لفظ لگا دیا مُنیر کے معنی ہی ہے دوسروں کو روشنی دینے والا یا پھر وہی بات آگئے کہ خود ہی روشن نہیں ہے دوسروں کا روشنی دیتا بھی ہے یہ اب روشنی جو ہے سراجِ مُنیر حضور کے بعد یہ روشنی کیا ہے قرآنِ کریم کو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کو سراجِ مُنیرہ کہا تب ہی طور پر حضور دنیا سے تشریف لے گئے وہ آفتابِ جہانتاب جو ہے اب قرآن کی شکل میں اس عمت کے پاس ہے خود روشن دوسروں کو روشنی دینے والا ہے کتابِ مُنیر یہی لفظ جو مُنیر ہے یہ اس کے لئے بھی ہے یہی لفظ جو سراج ہے یہ اس کے لئے بھی ہے اب حضور کی تشریف لے جانے سے کوئی کمی واقعہ نہ یہاں ہوئی وہی سراجِ مُنیرہ جو ہیں وہ سراجِ مُنیر تو قیامت تک کے لئے محفوظ رکھا ہے دورہِ نور کی آیات میں میں نے بتایا تھا قرآن نے کیسے کیسے محفوظ رکھا کہا ہوا ہے وہ ایک پانوس نہائیت محفوظ شیشے کے لیمپ کے اندر اس طرح سے جلتا ہوا یعنی آندھی ڈھک کر ہوا زمانے کی بجائی نہ سکے وہ تو یوں محفوظ ہے لیکن اگر آپ اسے تہہ دامن رکھ چھوڑیں تو اس کا سراجِ مُنیر ہونا فائدہ کیا جائے گا وہ تمہاری راستے پر روشن نہیں کرے گا دنیا کا روشن کیا کرنا ہو گا اور اگر آپ دھیری رات میں چلیں اور روشنی جو آپ کی ہے وہ پیچھے رہے تو نہ صرف یہ کہ آپ پر راستہ روشن نہیں ہوگا اور زیادہ تحریک ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہے ماضی تو آپ کی چمکدار ہوتی ہے مستقبل آپ کا تحریک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ان قوموں کے ساتھ جب بھی ان سے پوچھے ہو کہیں گے ہمارے اسلام نے یہ کہا ہے فلاں امام نے یہ کہا خلا محدث نے فلان دور میں ہماری سلطنت دیکھئے بڑے بڑے سانٹس ہم نے پیدا کیا جناب زبین میں ہم نے وہ کچھ کیا الہمرا کو جاگے تھے یعنی ان کا سارا پاس کی روشن ہو رہا ہے یہ لمب پیچھے رکھا ہوا انہوں نے اپنے راستہ تاریخ کا تاریخ ہے اس نے پہلے ورق میں یہ کہا تھا مستقبل پر ایمان رکھنے والی یہ ماضی پر ایمان رکھنے والی قوم یہ ہی بات میں سے بات نکل آئی قرآن کریم کے متعلق یہ کہ یہ واقعی علم خداوندی پر مبنی ہے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا چاند بھی روشن ہوتا ہے سورج بھی روشن ہوتا ہے دونوں کی روشنی میں کیا فرق ہے اس سے پہلے کوئی انسان نہیں بتا سکتا تھا کہ روشنی میں کیا فرق ہے روشن ہوتا ہے آج کی سائنس کی دنیا یہ بتاتی ہے کہ سورج تو از خود روشن ہے چاند از خود روشن نہیں ہے یہ سورج کی روشنی ہے جو اس پر پڑتی ہے اور وہ پھر اس کو منعقص کرتا ہے ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی روشنی اپنی نہیں ہوتی اور اب تو جان پر جا گئے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ خود روشن نہیں ہے یہ آج کی سائنس کا انکشاف بتایا جاتا ہے علم الافلاق کا ٹھیک ہے بہت بڑا انکشاف ہے سائنس کا کامی یہ تھا کہ وہ یہ کرے لیکن ذرا ایک لفظ تو دیکھیں چودہ سال سال پہلے عزیز آنیمہ نے ایک لفظ ہے کہلے میں اس لفظ کے متعلق یہ بتاؤ ہمارے ہاں جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تو تلاوت کے تو معنی یہ ہوتے ہیں نا یہ پڑا کرو ناظرہ ہی پڑا کرو معنی معنی کچھ نہ بے شک ہوں تلاوت ہے قرآن کریم یہ معنی ہو گئے نا یہ لفظ تلاوت کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا پیردی کرنا اتباع کرنا قرآن کی تلاوت کے معنی ہے قرآن کا اتباع کرنا بنیادی طور پر اس لفظ کے یہ معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا وہی بات سورہ الشمس ہے 91 سورہ وَشْشَمْسَ وَدْوَحَا سورج اور اس کی روشنی وَالْقَمْرِ اِذَادْ تَلَاہَا اور چاند جو اس کے پیچھے پیچھے بھیک بانگتا ہوا پھرتا ہے اس کی روشنی کے لئے اللہ اللہ تلاہا وہ اسحا کو بھی پوچھئے کہ یہ اسی طرح سے یہ جو گردشیں اب قرآن کی بتا رہے ہیں نا یہ نظام شمسی جسے ہم کہتے ہیں یہ کس طرح سے اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور یہ بات کہ وہ وہ تو ہے از خود روشن اور یہ اس سے روشنی کی بھیک مانگنے کے لئے مستعار لینے کے لئے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے دے یا دھادا خدا کے نام پہ آہا چودہ سو سو سال بعد آج کا علم الاخلاق کا ماہر یہ کہہ رہا ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی یہ سورج سے مستعار لیتا ہے تلاہا عزیزان امان دور آ رہا ہے قرآن کا جس قرآن پہ یہ قوم ایمان لائیں گے وجد میں آ جاتی ہیں جب اس قسم کا لفظ ان کے سامنے آتا ہے سراجم منیرہ سوزج آج خود روشن اور روشنی بانٹنے والا روشنی دینے والا یہ ہے قرآن آج خود روشن یہ بتانے کے لئے کہ وہ سورج ہے وہ اس کی روشنی ہے کسی لیمپ کی ضرورت پڑتی ہے مومبتی جلا کے دیکھتے ہیں کہ سورج ہے وہ آفتاب آمد دلیل آفتاب وہ تو خود اپنے وجود کی آف دلیل ہوتا ہے روشن بھی ہوتا ہے تو قرآن کریم اپنے مفہوم کے بیان کرنے میں کسی خارجی روشنی کا مداد ہی نہیں یہ تو سورج ہے اور یہ تو روشنیاں دے گا تم انسانوں کے ذہنوں کے مومبتیاں لیے ہوئے دکھاتے پھر دے ہو کہ وہ آفتاب ہیں قرآن تہہ داما اسی لئے آگے عزیزہ نمان کہ ہم نے اس کو مہتاج سمجھا ہے انسانوں کی روشنیوں کا انسانوں کے ذہن میں تو روشنی اس میں پیدا کرنی تھی اس کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور اپنے دیوں اور اپنے مومبتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں انسانوں کے سورج کیا ہے کیسا ہے اور کہاں ہے یوں ہی بعد کیا بتائے ذہنوں میں آ جاتی ہیں کہ اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس تصور اوہ گڑے عجیب اور غریب لوگ ایسے سوئے ہوئے ہوتے ہیں قیامت تک جگانا مجھے پہلی چیز تو یہ تھی ان کے آنکھی کہ یہ جو روشنی میں نکلتا ہے مومن تو اس کا فریضہ تھا دوسروں کو ان کے آن صورت یہ ہے یہ تصور کے اندر کہ جو کچھ کسی کو یہ تو چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا جو کچھ کسی کو وہ کہتے ہیں ملتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا پوچھو کہ صاحب حضرت صاحب کیا منکشف ہوا آپ کے اوپر کیا اکشاف ہوا کیا الہام ہوا کس طرح سے تم نے خدا کو دیکھا کیسا اس کا جلوہ دیکھا کیا کہا کہ بھائی بیٹے زاوکے ہی میں نشناسی تار نہ بھائی یہ تو شراب ہے میں بتاؤں تمہیں کیا کہ نشا کیا ہوتا ہے یہ تو پینے والے کوئی پتا چل سکتا ہے خود پیو تو پتا چلے یعنی یہ اسی تک محدود ہوتا ہے جسے یہ مغزے اسلام کہتے ہیں مغزے دین کہتے ہیں وہ مغزے دین میں ابھی یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ ہوتا کیا ہے وہ تو کبھی بتاؤں گا پھر لیکن جو کچھ بھی ہے اس کی قفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی تک ہوتا ہے اقبال نے اپنے خطبے میں بڑی عجیب تشبیح دی ہے ایک عبدالقدوس گنگوہی علیہ الرحمہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزریں ان کا ایک قول نکل کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ عبدالقدوس گنگوہی نے کہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی بلندیوں پہ جانے کے بعد پھر اسی دنیا میں واپس آگئے خدا کی قصر مگر میں وہاں جاتا تو کبھی واپس نہ لڑتا بڑی عمدہ بات اقبال نے کہا ہے کہ یہ فرق ہے دین میں اور تصدف میں وہ اگر کہیں پہنچ بھی جاتا ہے تو دنیا انسانیت کی طرح واپس نہیں آتا وہ خود ہی اپنے نشے کی اندر معاو ہوتا ہے رسول کا فریضہ یہ ہے کہ جب اسے خدا کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو لے کے دنیا انسانیت کی طرف آتا ہے اتر کر حراس ہے اس ہوئے قوم آیا اور ایک نسخہ حقیمیہ ساتھ لایا یہ ہے فرق اور یہی امت مسلمہ کا یہ فریضہ تھا اب اگر انتہا ہے وہاں تو خیر دوسرے کو بتائی نہیں سکتے شریعت میں بھی تو اپنی اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے نا تو اپنی سمال دینو ہورنال کی ہر فرد کو اپنی نجات کی فکر یہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم تاریکیوں سے روشنی میں آگئے ہو تو دنیا کو روشنی دکھاؤ جا کر تم تو شاہد ہو مبشر ہو نظیر ہو دائی الاللہ ہو سراج منیر ہو کہا اے رسول یہ جو فریضہ ہم نے بتایا ہے مومنین کا وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ جھوم جھوم کہ خوشخبری دے اس نماتِ مومنین کو کہ تم نے یہ کچھ کیا بِأَنَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا خدا کی طرف سے تمہیں بڑی خوشحالیاں ملیں قضل کا لفظ بڑا جامع ہے قرآن کے اندر لیکن یہ زندگی کی خوشحالیوں کے لئے آتا ہے فرغ البالیوں کے لئے آتا ہے قبیرہ بہت بڑی بڑی خوشحالیاں اور فرغ البالیاں ملیں گے یہ فریضہ سر انجام دو گئے لیکن شرط یہ ہے اس کے لئے بڑی کڑی شرط ہے وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ یہاں کفار اور منافق دونوں کہہ دیئے وہ جو اس دین سے اعلانیاں انکار کرتے ہیں یہ مخالفت کرتے ہیں ان کی بھی کوئی اطاعت نہ کرنا یہاں ان کی کوئی بات نہ ماننے اور دوسرے یہ کہ جو بظاہر اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل سے اسے نہیں مانتے ان کی بھی کوئی بات نہ ماننے یہ احتیاط بتائی اس کے لئے تاریکیوں اور پستیوں اور محتاجیوں میں رہنے والی قوم جو ہے کسے باشد اس کو اپنا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھ لے وہ تو قدم قدم پر منافقین اور کفار کی محتاج ہوتی یہی نہیں ہے کہ وہ ان سے اپنی اطاعت کراتے ہیں یہ تو ہر معاملے میں ان کی طرف مو کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ارشاد ہے حضور کیا حکم ہے ہمیں مومن جو آلان ہوتا ہے اس نے تو ان کی عمال کی نگرانی کرنی تھی وہ ان کی اطاعت کرے تھا اسی رئے یہ کہہ دیا یہ کہ یاد رکھو یہ احتیاط برتنی یہ دو جیزیں اکٹھی نہیں ہو سکیں گے تم نے تو انہیں راستہ دکھانا تھا تم ان کی راہنمائی کے محتاج ہو رہے ہیں ان کی فرما برداری ان کی ہدایت کے پیسے چلنے والی بار وَلَا تُتِلْ قَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کہا یاد رکھو کہ اس طرح اس قسم کی یہ جو قومیں بڑی بڑی ہیں ان کو یوں موپٹ جواب دے دینے والی بات جو ہے ہم تمہاری کوئی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں خاتم کو پاروخہ منافقین بھی کیوں نہ ہو مسلمانوں کے بھیس میں بھی کیوں نہ تم آئے ہوئے ہو ہاں ہم جانتے ہیں تمہارے دل میں یہ خیال ہوگا کہ صاحب یہ تو ساری دنیا سے لڑائی مول لینے والی بات ہے ہاں ٹھیک ہے یہ تو لڑائی مول لینے پڑے گی اور وہ عجم کے ساتھ لڑائی جو حضور نے فرمایا تھا جنگ مول لینے پڑے گی جب ایک کی طرف تم صرف مو کرو گے تو باقی سب کی طرف پیٹھ ہوگی تمہارا بایک وقت دو کی طرف دو رہوں کی طرف تو تم کر نہیں سکتے یہ ہوگا مخالفت ہوگی وَدَازَاهُمْ فَرْوَانَا تَرْوِ ان کی مخالفت کی کیا کرے توقل اللہ قوانینِ خدا بندی پر پورا بھروسہ رکھ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَ جس کا اعتماد ان قوانین کی اوپر ہوگا اسے دنیا میں کسی اور کی ضرورت کیا رہتی ہے قفا بِاللَّهِ کافی ہے تمہارے لئے اعتماد قوانینِ خدا بندی کی یہ دیا بجے گئی نہیں یہ سراجِ منیر یہ کہیں تاریکی رہنے نہیں دے اسے لے کے چلتے جاؤ خونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا جو قاہ زفر علیلہ یہ درمیان میں عزیز آنے من ایک بات آئی تھی قرآن بات چلی آ رہی تھی معاشرتی زندگی کی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گھر کی زندگی سے بات شروع کی تھی قرآن میں اور یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ ہم ہدایات درمیان میں دیتے چلے جاتے ہیں کہ گھر کی زندگی اگر مستقون اور مودت اور محبت اور رحمت کی نہیں ہے تو باہر کی زندگی میں تم کبھی کسی اتمنانِ قلب سے کوئی کام کر ہی نہیں سکو گے اس لیے وہ درمیان میں پھر وہی بات لے آتا ہے گھروں کی زندگی آئلی زندگی یہاں پھر وہ آئلی قوانین کی بات آگئے یہ آقام جو ہیں آئلی زندگی کے متعلق نگاہ اور طلاق اور مہر اور عدت اور یہ مختلف مقامات پر ہیں جامعہ طور پر تو سورہ بخشیر آخرہ میں بھی یہ دیئے گئے ہیں پھر یہ سورہ نسا میں بھی دیئے گئے ہیں سورہ طلاق میں بھی دیئے گئے ہیں مختلف مقامات پر ہیں میں وہ سارے قوانین جو ہیں وہ نہیں آپ کے سامنے لانا کہتا درس کے اندر درس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں وہ قوانین جو ہیں وہ جمع ہیں ضرورت پڑے آپ کو تو میں نے آپ احباب کی سہولت کے لیے ان کو الگ بھی قرآنی قوانین میں لیے کتاب ہے چھوٹی سی قوانین قرآن کے جو ہیں وہ میں نے اس میں درد کر دیئے گئے یہاں میں ان قوانین جہاں جہاں آئیں گے ان کے اوپر سچھلتی ہوئی ایک نگاہ ڈالتا چلا جاؤں گا ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں وہ قانون کی بات ہے نا جب کوئی معاملہ آکے پڑے گا اس قانونی طور پر دیکھنے کو تو وہاں دیکھا جائے گا کہ قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے یہاں میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہے بات وہاں کہ یہ جہاں یہ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کی اندر وہ مرحلہ آگیا جہاں آپس میں ان کی نب نہیں سکتی قرآن نے کہا کوئی معاہدہ قرار دیتا ہے معاہدہ دو فریقین کی باہمی رضا مندی سے قائم ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے کہ جو معاہدہ دونوں کی رضا مندی سے قائم ہوگا وہ رضا مندی سے اس کے اندر یقلاد ہوتی ہے رضا مندی سے وہ معاہدہ ٹوٹ بھی جائے لیکن یہاں آپ کے ہاں جو رائے جہاں فقہ کے قانون ان کی روح سے یہ چیز ہے اس لڑکی سے اس عورت سے کہا جاتا کہ رضا مندی تو آپ دے دو تم اس کی تو اور جو ہی اس نے ہاں کہا اس نے کہا لو اب ٹوٹ نہیں سکتا تم سے یہ جی پھک گئے مرض کو تو یہ حق کا حصل ہے کہ زندگی میں جب چاہے کھڑا کھڑا وہ کہے طلاق 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 تو معاملہ ختم اور جو فریق ہے سانی جس کی رضا مندی کے بغیر یہ معاہدہ ہوئی نہیں سکتا تھا اب اس کو کوئی اختیاری نہیں ہے اس کا وہ اگر ان حالات میں ہے تو پھر پوچھو نہیں پھر وہ کیا کیا اس کے لئے راستے میں قیامتیں برپا کی جاتی ہیں ہجیر چیز ہے میں میں نے کہا تھا کہ میں یہ قانون کی بات نہیں چھیڑوں گا لیکن موافرہ کیے گا مجھے چھیڑنی پڑ گئی ایک چھوٹی سی بات وہ اس لئے کہ قریباً قریباً کوئی ہفتہ نہیں گزرتا کہ میرے پاس اس قسم کے استفسارات نہیں آتے اور وہ وہی بات کہ قوم جذباتی ہے غصے میں آ جاتا ہے فوراً آدم نمک بھی زیادہ پڑا کسی دن ہنڈیاں کی اندر اور کھڑے کھڑے اس کو کہہ دیا کہ طلاق طلاق دلاق اور وہ قصہ ہوا ختم رو رہی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے جا رہی ہے مولا جی کے پاس میان جی کے پاس اس نے کہا کہ یہ تو صاحب نکاہ تو ہو گیا فسر اب کیا ہوا کہنے لگے کہ وہ بہن دوبارہ والی بات کہنے لگے ہیں ایسے تھوڑا ہے کہ دوبارہ ہی تم آپس میں یہ کچھ کر لو جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا دوھرانے کو جی نہیں چاہتا شرم آتی ہے کہ اب تو حلالہ کرنا پڑے گا بھائی وہ حلالہ یعنی بیوی اس بیوی کو دوبارہ حلال کرنا پڑے گا وہ حلال کرنا پہندہ ہے پنجابی بڑا انہوں چوری پیر تیرے لئے ہڑال ہو جائے یہ نہیں ہوتا ہے نا بکری تھے چوری پیردے آگئے تو اگلی حلال ہو جائے جیدہ چوری پیردے ہی آگئے یہ ملکی واسدہ انہوں حلال کر تیرے لئے ہڑال ہو جائے کیمیں کرنا نہیں مالی صاحب ایک شب کے لیے اس کا نکاح کر دیجئے کیجئے دوسرے سے میں نہیں کہہ سکتا سیزان امان یہ بات غصہ اس کو آیا معاف رکھئے گا پکواز اس نے کی زبا وہ ہو رہی ہے میں یہ میں نے کہا تھا قانون کی بات تو مجھے ہر ہفتے یہ جواب دینے پڑتے ہیں کہ یہ فقہ کو بھی چھوڑو میں ان سے کہا کہ بابا آج کل نہ تو یہ فقہ کی بات پوچھو نہ قرآن کی بات پوچھو اس ملک کے اندر یہ قرآن کا قانون تو ہے نہیں اس وقت اتفاق سے یہ فقہ کا قانون بھی رائج نہیں رائج الوقت قانون جو ہے اس وقت وہ فیملی لاؤز ہیں دعا کی دی ہے کہ وہ کسی طرح سے ان کی دست برش سے محفوظ رہے جب سے وہ بنے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں یا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دھو کر کہ ان کو توڑ کے رہے ایک تو ٹکڑا اس کا توڑ دیا شریعت بینچ نے کہ یتیم پوتے کو وراثت نہیں مل سکتی کیا بات ہے کتنا بڑا کام کی ہے پہلا فیصلہ شریعت بینچ کا تو وہ جو ہے رائج الوقت قانون جن کو فیملی لاؤز کہتے ہیں میں آپ کی اطلاع کے لئے ارز کر دوں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اس کا کہ آج کل یہ قانون قرآن کا تو تھا ہی نہیں ہے پہلا اتفاق سے یہ جو فقہ کا قانون ہے نا یہ تڑاک 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 والا وہ بھی آج کل نہیں ہے رائج فیملی لائج راج الوقت قانون ہے ملک کا کوئی طلاق جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ قانونن طلاق ہی نہیں ہے وہ ہوتی نہیں طلاق اور یہ سن لیجئے وہ قانون کیا ہے کہ میاں بیوی میں جب کوئی منعقشہ ہو اور آپ حیران ہوں گے اتفاق سمجھے یا حسن اتفاق کہ یہ قرآن کے قریباً مطابق ہے قرآن نے یہ کہا تھا کہ جب آپس میں کوئی منعقشہ اس قسم کا ہو کہ وہ خود نہ سلجھا سکیں تو رائج الوقت قانون یہ ہے کہ یہ جو ایک وہ اس زمانے میں یہ کانسلر ہوتا تھا اب بھی غالباً انہی کو وہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے وہ معلوم ہے اسے درخواست دینی پڑتی ہے خواہ وہ میاں ہو خواہ بیوی ہو کہ ہم میں منعقشہ ہو گیا ہے اس قانون میں یہ ہے کہ وہ کانسلر جو ہے وہ ایک ایک سالسی بورڈ قائم کرے گا یہ قرآن کے البحال وہ سالسی بورڈ تین مہینے تک کوشش کرتا رہے گا ان میں مسالیت کرنے اگر مسالیت ہو جائے تو فبہ نہ ہو تو اس کے بعد وہ یہ بات فیصلہ کرے گا کہ بھئی یہ مسالیت نہیں ہو سکی اس لیے یہ نکاح کا رشتہ جو ہے وہ بسک ہوتا ہے یہ اس وقت ہوگا اس پروسیجر کے بغیر رائج الوقت قانون کے مطابق طلاق ہو ہی نہیں سکتی تو کامس کام اسے تو آپ سن رکھئے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ آ پڑے تو انہیں بتائیے کہ آج کل رائج الوقت قانون ہے اور اس کا بڑی دورتہ کسر جائے گا اگر یہ طلاق نہیں ہوئی ہے آپ نے اپنے ذہن میں سمجھ لیا کہ آن صاحب طلاق ہو گئی آپ نے اگر دوسری شادی کر لیا تو اس قانون میں یہ بھی ہے کہ بیوی پہلی بیوی کی رضا مندی کے بغیر اگر آپ دوسری شادی کر لیتی ہیں تو سال بھر کی قیب بھی ہو جاتی تو وہ تو آپ کی بیوی ہے قانون کی روز اس میں طلاق تو نہیں پڑی قانون پھر آپ کی وفات کے بعد بیوی حق دار ہوتی ہے آپ کے ترکے میں آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی ہے اب اس کا تو حصہ کوئی نہیں ہے قانون تو وہ بیوی ہے اور پھر یہ سوچ لی دیئے دوسری طرف کہ وہ قانون ابھی بیوی ہے آپ اس کے خاند ہیں وہ دوسری جگہ نکاہ بھی نہیں کر سکتی دیکھتے ہیں کہاں تھا کہ اس کا اثر پڑ رہا ہے یہاں مزال سمجھا ہو روز ہی آ جاتے ہیں کہ صاحب یہ کچھ کہا اور اس کے بعد اس نے طلاق سمجھ لی اس نے بھی نکاہ کر لیا اس نے بھی نکاہ کر لیا کیا ہو رہا ہے وہ بابا قرآن کو تو چھوڑا تھا تم نے یہ ملک کا جو رائد الوقت قانون ہے اس کو ہی سامنے رکھو اپنا وہ سامنے اس لیے نہیں رکھتے کہ جب یہ آئلی قوانین ہوا ہی ہیں تو ملک کے اندر یہ ناظرات کی طرح سے شور مچ گیا ہم انہیں قانون ہی نہیں مانتے یہ ہے ہی نہیں یعنی ان کے نام ماننے سے گویا وہ قانون رہ گا ہی نہیں یہاں تک کہہ دیا آپ کے ہاں کے اس دور جدید کے مفسرین کہ اگر کوئی شخص ان قوانین کے مطابق طلاق دے گا اور ہم اسے طلاق ہی تسلیم نہیں کریں گے ملادہ فرماؤ یہ ہم کون ہیں اور اپنے آنیں کسی جگہ بھی ایسا کیا انہوں نے دوسروں کو ہی کہتے کلے گا دوسروں کو کہتے کلے گا مرداد میں ایک ہمارے مولی صاحب سے بڑے جری مولی تھے قرآنی مولی ان کے خلاف کفر کا فدوہ لگ گیا پرانوں کا ملک ہوتا ہے مولی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جو ان کو جا کے مار دے گا وہ شہید ہو جائے گا وہ ایک شخص آگے ہیں وہ دھگا 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 کرتا ہوا اس کو گلالی ہے مولی کو بڑے جری سے مولی صاحب ہم جانتے ہیں تو اتر آئے ان سے ان سے کہا کہ کیا بات ہے اس طرح سے تم خنجر بدست چلے آرہے ہو گئے ہیں کہ مولا نے فتوہ دے دیا ہے یہ کہ تم کو تم کو قتل کر دے گا وہ شہید ہو جائے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا تو میں اس لیے آئے گا ہوں کہن لے کہ وہ ٹھیک ہے میں یہی کھڑا ہوں میں ایک بات کہتا ہوں وہ کہا رہا ہوں اور پھر آکے مجھے بشک مار دے نا میں اوپر بھی نہیں جاؤں گا کہن لے کہ جی کیا بات کہنا کہ مولا سے پوچھو کہ تمہیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے تیار کر رہے ہیں یہ نہیں وہ پھر واپس نہیں آیا یہاں تو ہوتا ہی ہے چڑھ جا بچہ سولی رام پھلی کرے گا چیری پھلی کرے گا بات یہاں ہو رہی تھی قرآن کی میں نے اس لیے ارز کیا ہے کہ بالکل لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آج کل اس کے متعلق کہ ایک رائے جل وقت قانون ہے ذابطہ ہے پورا ذائلی قوانین ایک نہیں ہے کئی قانون ہے اس کے اندر قانونن یہ چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں وہ صورت میں ہو سکتی ہیں کہ ان کے مطابق کچھ کیا جائے وہ اس کے مطابق نہ کیا جائے تو نہ نکاہ نکاہ ہوتا ہے نہ طلاق طلاق ہوتی ہے اے تھے سب کچھ رائے ہی ہندہ ہے گا میں کہہ جا رہا تھا کہ آپ آئیے قانون نہیں میں بتاؤں گا قرآن بتاؤں گا مناقشہ اختلاف مقاتمت نہیں بن سکتی الگ ہوئے یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ آپس میں وہ تعلقات محبت کے اور غمت کے تو نہیں رہتے سنیے قرآن کہا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے ساتھ محبت کا اہد استوار کیا تھا اس زمانے کی تو بات چھوڑو اس میں تو ہر چیز تم نے خوش آئندی سے کی تھی کہا اگر یہ توڑنے لگے ہو اس چیز کو وَسَرَّهُ هُنَّا سَرَوْحَنْ جَمِلَا نہایت حسن کارانہ انداز سے توڑے گا تو سنیے وہ توڑتے وقت یہ کہتا ہو میری بیٹیو تم کہتی ہو پوچھتی ہو کہ عورت کو قرآن نے کیا دیا میری بیٹیو میری بہنو کون بتائے تم لوگوں کو جس کی یہ کیفیت ہے کہ بابا یہ بانتے ہوئے تو یہ کچھ کیا ہی تھا واجے وجائے سان نشاورہ کیتی ہیں سان پوچھتے چڑے سو جہیز دیا تھا دائج دیا تھا مہر ماندہ تھا جشن من آیا تھا کہتا اس وقت تو یہ کیا تھا تم نے ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا وقت آ جائے اختلاف ہے کوئی بات نہیں توڑنی بھی پڑے سراہن جمیلہ ورنہ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے معاف رکھیے گا کسی اور معنی میں یہ بھی اس طرح نہ لے لی جائے گا میری لازدی کسے نے نہ دیکھی ٹوٹ دی نو جگہ گے اخدا یعنی یہ ٹوٹ دی جڑی ہے گیا ہے دنیا میں بہترین شکل اختیار کیے ہوئے ہوتی ہے دنیا میں ذلت ہوتی ہے اور متعلقہ عورت کی تو کئی قیمت ہی نہیں رہتی ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیفیت اس بجاری کی ہوتی ہے طلاق جو دی جاتی ہے تو اس کے بعد یعنی اس کے بعد حسن سلوک اس کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدہ یہ ہے وہ یہ کہتا ہے اتنا ہی نہیں کہتا کہ فَمَتْتَعُوْهُنَّا کہ ٹھیک ہے وہاں تو تم نے کہا تھا کہ وہ کچھ جہے مان باپ نے دیا تم بھی لائے تھے بری اپنے ہاں کی بہت کچھ ساد و سامان لائے تھے اس وقت کہا اس وقت لانے کو تو دنیا لاتی ہے یہ جو انہوں کرتا تو تورن لگا ہے گا منکتے ہوئے ہیں تعلقات کچھتا ہے فَمَتْتَعُوْهُنَا جس طرح اس طرح تو بری لائے تھے ایسی ہی بری دے کے اس کا تو رہ گیا وَسْرَحَنَ عزاد کرنے لگے ہونا سرہن کے معنی یہ معاہدے تو تم نے فسد کیا ہے نا الگ ہونے لگے ہو الگ ہونا ہے جمیلہ کیا لفظ ہے جمیلہ عزیزہ نے مان خوش آئندگی وغیرہ کے لئے بھی لفظ عربی میں بہت تھے کیمیل کا لفظ جو آپ ہے داد نہیں دی جا سکتی بیوی کے مطلب کہا ہے اس کے دشمن نہ سمجھ یہ ہے جو قرآن درمیان میں لاتا ہے جو قوانین کی بات آئلی زندگی کی قوانین کی بات اس میں یہ باتیں ہیں دیکھنے کی کہ وہ کہتا کیا ہے سراہم جمیلہ پانچ منٹ تو ہیں ابھی بارال آگے قانون کی بات ہی ہے جلدی سے میں آگے چلا جاتا ہوں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بھی وہی قوانین تھے جو عام مومنین کے تھے لیکن بعض مقامات ایسے تھے کہ جہاں ان کے لئے خصوصیت سے ایک بات کہی تھی اور وہ جو خصوصیت سے کہی تھی نا کہ یہ تمہارے ہی لیے ہے عجیب بات ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اور نہیں تو بارال رسول ہیں سربراہ مملکت ہیں ان کے لیے جو ایکسیپشن کو کی گئی تو ان کو کچھ مراج زیادہ لینی چاہیے یہ باقیوں سے یہ نہیں ہے باقیوں کے مقابلے میں پابندی زیادہ لگائی جا رہی ہے اور کہا کہ یہ تن پہ ہم لگا رہے ہیں یہ ان پہ نہیں لگا رہے ہیں رسول کی پوزیشن جن کے رتبے ہیں سوا مشکل ہے جہاں سورہ نساء میں قرآن نے کہا ہے کہ کون کون سے رشتے حرام ہیں کون کون سے حلال ہیں ان حلال رشتوں کے اندر چچا کی بیٹیاں مامو کی بیٹیاں خالہ کی بیٹیاں تو یہ تو یہ سب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے اسی صورت میں حلال ہیں کہ یہ وہ ہوں اللہ تی حاجر نہ مات مومنین کے لیے یہ نہیں تھی کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ حجرت کی ہے ان میں سے صرف وہ ہی تمہارے لیے جائز بلا مشروط تھی یہ چچا کی بیٹی مامو کی بیٹی خالہ کی بیٹی یہ تو ہے نا عام وہاں جو عام مومنین کے لیے احکام ہیں سورہ نساء میں وہاں مومنین کے اوپر یہ شرط نہیں ہے رسول اللہ کے متعلق یہ شرط آئیت کی ہوئی ہے کہ یہ جو مہاجر بن کے آئے یہ پناہ کی تلاش کریں گی بیٹی اب بھی ہمارے ہاں یہ جو ہم آئے تھے اس زمانے میں پناہی تینہ نکیہ جانتا تھا یاد ہے آپ کو یہ اسطلاح تھی ہمارے رسکین ہیں کہ پناہی ہیں رسکین وہ جہاں جو پہلے یہاں رہتا تھا اور پناہی ان کو کہتے تھے مہاجرین ہوتے ہی یہ ہیں تو یہ جو آ رہی ہیں یہ بے سازو جراک آ رہی ہیں گھر میں ان کے ماباب بھی شاید وہاں رہ گئے ہیں کوئی ان کا ساتھی نہیں کچھ ان کے ساتھ شادی کرنے میں ملے گا بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی لگا دی گئی کہ اگر شادی کرنی ہے تو یہ تمہارے لیے چچا کی بیٹی ہیں مامو کی بیٹی ہیں عام تو ہیں عام سے نہیں یہ جو بیٹ بچاری پناہ دھوننے کے لیے یہاں آ رہی ہیں یکہ تنہا رہ گئی ہیں کوئی مونسو غم خارن کا نہیں رہ گیا ساتھ شکون کے لیے یہ رٹا کہ تم صرف ان سے کر یہ ایکسیپشن دی جا رہی ہے سربراہ مملکت کے حق میں مکہ سے بہت سی عورتیں اس زمانے میں چلی آ رہی تھی چھوڑ عجیب وہ نقشت عزیزہ نے من قرآن کے ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے اس پاس منظر کا سامنے رکھنا بڑا ہی ضروری ہے جب بات سمجھ میں آتی ہے مکہ میں سارے کفار تھے مغاد مسلم تھے عجرت کر کے پہلے عجرت میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندان تک آ گئے بہت سی مسلمان عورتیں وہاں رہ گئیں جن کے خاند ابھی تک کافر تھے وہ انہیں چھوڑ چھوڑ کے چلی آئی تھا آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ قرآن نے اس بات میں کتنے بڑے عدل اور انصاف کا حکم دیا تھا لیکن وہ تو ان کو چھوڑ کے چلی آئی پناہ ڈھوننے کے لئے تنہا بے ساز و جرا اس طرح سے وہ آئیں تھی یہ ان کے متعلق خصوصی حکم دیا گیا تھا کہا یہ گیا تھا کہ ان کو واپس نہ بھیجنا وہ تو ان کی بوٹی تکہ بوٹی اڑا دے یہ واپس کس طرح جائیں گے جو سب کو چھوڑ کے اپنے ہاں سے یہاں آئی ہیں عزمان کی خاطر اسلام کی خاطر تو یہ ان کی پرویین تھی ان لوگوں جس کے لئے یہ خصوصی آقام دیئے گئے تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مومنوں کو بھی یہ جو حکم ہے نا کہ ایک سے زیادہ شادی کر لو وہ صرف اس واقعہ کے متعلق تھا ان اس قسم کے حالات کے متعلق تھا کہ اب یہ جو آگئی ہیں جوان عورتیں ہیں بیوہ ہیں کوئی نے ان کا تنہا یتامہ کہا ہے ان کو عورتوں کو اور ان لڑکیوں کو ان کو پناہ دینی ہے کہاں پناہ دی جائے بہت بڑی حکمت تھی یہ جوان لڑکی جوان عورت گھر کے اندر اس کو لا کے یوں رکھا جائے ایک تو پناہ کی بھی زمانت نہیں ہوتی کچھ ہے نہ انسانیت کا تقا ایک وہ بھی اس طرح رہنے میں اپنا شرف اور عزت محسوس نہیں کر سکتی کہ میں کیسا سی ایسی ہوں اس گھر میں کہا کہ شرف اور عزت کی اعتبار سے گھر میں اپنی بیویوں کی رضا مندی سے ان سے کہو کہ تمہاری ایک بہن موتاج ہو گئے یہ اس وقت سہارے کی آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں اس مزق شدہ تاریخ میں بھی یہ واقعات ملتے ہیں کہ ان حالات کے اندر اگر کوئی دوسری بیوی آتی تھی جو قرآن نے اجازت دی ہے تو یہ اس کو باہر استقبال کے لیے آیا کرتی تھی گھر کی بیوی آو بہن کوئی بات نہیں ہے مل کے گزارہ کریں گے تمہارا کوئی سہارہ نہیں ہے تو ہم تو تمہارے سہارے ہیں فکر نہ کرو یہ تھی وہ بات قد علمنا وقت ہو گیا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکونا علیک حرج وقان اللہ غفور الرحیم ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا باتیں ہیں جو ہم نے واجب قرار دی ہیں کیوں واجب قرار دی ہیں غفور الرحیم خدا چاہتا ہے کہ ان کی حفاظت ہو جائے ان کی نشو نماء کا سامان کیجئی طرح پیدا ہو جائے اس لیے یہ ایکسپشن کی گئی ہیں اس کا سنا کیا گیا ہے قانون کے اندر سورہ عذاب کی آیت بیس تک ہم آگئے عزیزان ایمان اکی آون سے ہم آئندہ لیں گے اور میں اسے پھر دور آ دوں اس اعلان کو جو بعد میں آئے ہوں انہیں معلوم نہ ہو آئندہ جمعہ کو درس خصوصی بتقریب موسیقی